نیڈال زیادہ لگ رہے ہیں مجھے آپ مریم صاحبہ ٹکٹوکر ہیں آپ نحال سے نیڈال ہاشنی زیادہ لگ رہے ہیں مجھے آج کیونکہ ایسے کوئی لوجک پر بات نہیں ہو رہی ہے چلے چلے اکے کر کے بات کریں جی اکے کر کریں ہم کریں ہم کرمینلز کو قیادت نام مانتے ہیں ہم ادھر عوام کی آواز ہیں آپ لوجک پر بات سنوی ہیں نا میں کس نے کیا اسلام علیکم ناظرین ناظرین نیحال حاشمی اور قمل شوزل کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ آئیں گے ان کی گفتگوس انہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اچھا میں آ رہا ہوں سر میں دونوں سے جواب تو لے لوں نیحال صاحب جواب تو لے لوں جواب تو لے لوں جواب تو لینے دینا ان کا بھی تو رائٹ ہے قبل صاحبہ قیادت کی عزت کریں جی عزت کے لیچے نہیں کوئی بات ہوگی اب وہ نیحال صاحب نے کہہ دیا مجھ سے زیادہ کوئی لڑنی سکتا ہے یہاں پہ اس لئے میرے سے لڑائی کرنے کی کوششنہ کی جائے قبل صاحب اور بتتمیز بھی ہو رہا ہے کیا جی بتتمیزی کیا پھر بتتمیزی کی اگر کوئی بات کرے گا تو الحمدللہ ہم نے بھی پی ایس ڈی کی ہوئی ہے کس چیز میں ہر چیز میں آچھا جی ماشاءاللہ بہت مبارک ہوں میں تو آپ کو انڈورز کرتی ہوں واقعی آپ نے پی ایس ڈی کی ہوئی ہے اسی میں ہی کی ہوئی ہے لوجک کے آپ سے گفتگو نہیں ہوئی آپ نے حال سے آج نڈھال زیادہ لگ رہے ہو جائے ہیں آپ مریم صاحبہ ٹکٹو کریں آپ نے حال سے نڈھال چلے ایک ایک کر کے بات کریں ہم کرمینلز کو قیادت نام مانتے ہیں ہم ادھر عوام کی آواز ہیں آپ جو آل سوئیے نا سچائی کا سچائی کو فیس کریں ہم ان کا مائک بند کر دیں کیونکہ نڈال صاحب جو ہیں نڈال صاحب موقع لیجئے ان کی باری نا بات کریں دیکھیں اب میں اپنے نڈال کا تو پھر میں آپ کے نام کو بنا دوں نہیں 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 آپ کی قیادت نے آپ کی قیادت نے جمہوریت پہ شب و خون مارا ڈھیلیں کی اور وہ راستہ جو آپ کی بی بی بتایا کرتی ہے کہ مجھے نیال صاحب ایک 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 بات کرنا آپ کی باری ہوگی ہے وہ کی باری ہے نیال صاحب سننا سیکھیں پی ایس جی آپ نے بتمیزی میں کیوئے ایک لینے تھوڑی سی پی ایس جی میں اور بات سننے تاکہ آپ مزید بتمیزی پہ بات نہ کریں تھوڑی زیادہ بتمیزی کرنے کے لیے قبل صاحب ایک مٹھے لیے گا قبل صاحب ایک مٹھے لیے گا قبل صاحب ایک مٹھے گیا نیال صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نیز اپنی باری پہ بولیے گا آپ کی باری ہو گئی ہے اب قبل صاحب کی باری ہے میں آپ کے پاس جب آؤں گا آپ کو بھی کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب قبل صاحب کی بات سننے دیں جی قبل صاحب گو ایڈ جی میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب تو وہ ووٹ دینے میں موجود تھے نا شباز شریف صاحب کا ووٹ ڈالنے کے لیے گئے ہیں ٹی وی نے دکھایا آپ سب نے دکھایا وہاں ان کا ہاتھ بھی چھٹکتے رہے انہیں مبارک بادے نہیں بھی دیتے رہے سلاواتیں بھی سناتے رہے تو ایسی کیا پابندی تھی کس نے گلے میں وہ ٹاک ڈال دیا کہ ووٹ سے زیادہ کسی اور چیز کو عزت دینی پڑ گئی ہے زبردستی کی کیا وجہ ہے کہ ان کو گھر بند کر کے تو سارے نو سو پورے کر کے تو اکتیس لوگوں کا جو پورا ٹرپ ہے وہ چلا گیا وہاں پہ اور جا کے عمرہ کر کے ہیں ان کو ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے تو یہ تو باتیں ان کی آپس کی ہیں نا کہ یہ نون سے شین جب نکالا گیا ہے تو آپس میں ہی کوئی ڈیل ہوئی ہوگی یا ڈیل کے اندر فردر ڈیل کی گئی ہے لیکن اس ساری ڈیل کا فائدہ کیا ہو رہا ہے فائدہ تو اس خاندان کو ہو رہا ہے نقصان کس کو پورے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے عوام اس سے جتنی پسی بھی ہے مجھے بتائیے ڈیزل کی قیمتیں جب بڑھیں گی تو کسان کیا کرے گا یہ گندوں ہوگانے والا کیا کرے گا یہ آگے جس نے کپاس ہوگانی ہے وہ کیا کرے گا ڈیزل نہیں لیکن قبل صاحبہ ایک منٹ قبل صاحبہ قبل صاحبہ نون لیگ ایک سوال لے لیجے نون لیگ یہ کہہ رہی ہے نحال آشپی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دیکھیں کہ پاکستان کتنا خوشحال تھا دوزار سترہ دوزار اٹھارہ کے اندر روٹی کی قیمت بھی کم تھی پٹرول کی قیمت بھی کم تھی ڈالر کی قیمت بھی کم تھی آپ لوگوں نے آ کے جو ہے وہ کہاں سے کہاں چیزوں کو لے گئے دیکھیں اب تو سولہ مہینے پہلے ان کا عذاب مسلط رہے اور اب مزید عذاب کی صورت میں سارے مسلط ہو گئے ہیں وہ سٹیٹسٹکس پہ تو انصور آپ نے ہزاروں سوالات بھی کیے پروگرامز کیے ہم نے آپ کو جواب دیئے کہ اللوجکل جو سوالات یہ کرتے ہیں وہ تو اگر دیکھیں اس سے پہلے میرے والد صاحب جب چھوٹے ہوتے تھے وہ یوک خان کا دور تھا اس وقت تو ان سے بھی بہت زیادہ چیزیں سستی تھی پھر اس سے پیچھے مشرف کے دور میں چلے جائیں تو پھر ان لوگوں کو آلانی کی کیا ضرورت تھی اس وقت تو ڈالے بھی سستی تھی آپ کا جو مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈالر فورٹی سیون روپیز کا ہوتا تھا تو وہ دور زیادہ اچھا نہیں تھا پھر پھر یہ تو آپ کمپیرٹیو میں دیکھتے ہیں نا کہ اس وقت کیا حساب ہے لیکن اب جب یہ آئے ہیں ان سے پوچھے کہ یہ جو آئی ایم ایف پی ٹی آئے کرتے تھے یا پی ٹی آئی ایم ایف کرتے تھے اور جی وہ سوویرینٹی پاکستان کی جو ہے وہ دعو پہ لگا دی کس قسم کی ڈیل کی ہے کیا کیا گروی رکھا ہے کتنا ملک کو بیچنے میں فاقے نہیں ہوں گے ہر دفعہ یہ یہی کرتے اس ملک کے کسان کا خون اس وقت زبا کرتے میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ پنجاب کی ناہل ترین حکومت جو صرف ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے ٹک ٹاک پتہ نہیں کیوں بار بار بیش میں آجاتا ہے ٹھیک ہے اسے پوچھے نا ان سے پوچھئے کہ کیا آپ کے پاس پالیسی ہے اور جو ناہل ترین شخص کو اٹھا کے جس نے پہلے ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے کہا آپ نے شاہد خاکان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ چلائیں مفتہ اسماعیل کی چلائیں دانیال عزیز صاحب کی چلائیں سنا اللہ کی چلائیں اور وہ جو چھوڑ گئے ہیں وہ جو فیصلہ باد سے جن کو الہام ہوا کرتے تھے کہ جی وہ سمبل بھی لے لیا جائے گا اور سارا کچھ لے لیا جائے گا جن کو انہوں نے سندہ اس سے اٹھایا تھا راجہ ریاض صاحب اپنے ساتھ ملا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا راجہ ریاض صاحب ان سے پوچھئے کہ بتائیے کہ اگر آپ نے یہ سولہ مہینے میں اتنی پہلے مہنگائی کی تھی تو پھر اب وہی کی وہی پوری ریجیم مسلط کرنے کا کیا مطلب آپ کو میں صرف ایک یہاں پر لاسٹ بات کوں گی دیکھیں منصور میں ڈیموکرسی کی سٹوڈنٹ رہی ہوں کل میں نے اس ایملی میں آسوا بھٹو کو جس وقت اوتھ اٹھاتے دیکھا اور ادھر سے مریم نے جس دن اوتھ اٹھایا تھا خدا کی قسم میں نے انہا لیلہ و انہا لیلہ راجہ ان پڑھا نہ ماکستان اس وقت جمہوری رہے نہ یہاں پہ آئین اس وقت ہے اس لیے کہ اس وقت ورسٹ یہ جو جس طرح مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہماری آپ جو قبلہ کر کے آنکھوں کو چوم کے اور نہیں کول صاحبہ آسوا بھٹو کول صاحبہ آسوا بھٹو الیکشن لڑ کے آئیے نا میڈرشپ کی بات کروں کتنی ورسٹ کونسے سیارے پہ لڑے جو ان کے اپنینٹس لڑے تھے ان کو اٹھوا لیا گیا اور انکنٹیسٹڈ جو ہے وہ اس طرح لائے گئے یہ الیکشن کمیشن کو میں کہوں گی اللہ آپ کو پوچھے آچھا چلے اب وہ پیپلز پارٹی کا تو کوئی رہنما نہیں ہے اس ملک میں بدترین مثالیں قائم کی ناظرین اکرام یہ گفتگو آپ نے سن لی کمل شعظب صاحبہ کی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کمل شعظب صاحبہ نے نحال خاشمی صاحب کو جواب دیا انہوں نے کمل شعظب صاحبہ نے یہی کہا کہ خان کے حلاف تو میں ایک بات بھی نہیں سن سکتی ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکن ہیں عمران خان کے جتنے بھی جانسار ہیں وہ عمران خان کے حلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتے تو دیکھا کہ کمل شعظب صاحبہ کس طرح سے غصے میں آگے نحال حاشمی صاحب کی بات پر ناظرین کمل شعظب صاحبہ نے بھی بہت سی مشکلات دیکھی جب نو مئی کا واقعہ ہوئے اس کے بعد کمل شعظب صاحبہ بھی بہت عرصہ رو پوچھ رہی اور پھر اس کے بعد منظر عام پر آئی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں ملیں گے آپ سے اللہ حافظ ملیں گے آپ پھر ٹھھډ ملیں گے آپ پھر ٹھډ هاپ ڭانی ناظرین قبل вот قبل ملیں گے آپ پھر ٹھڑ ہ؛ خزر جزیں